دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک اینسے ایکٹر کے بارے میں جس نے اپنی بہترین ایکٹنگ اور کومیڈی کے دم پر بولی وڈ میں بنا کسی گوڈ فادر یا بنا کسی سپورٹ کے ہی اپنا اتنا بڑا مقام اور اپنی اتنی بڑی پہچان بنائی تھی ارلی ٹو تھوجنڈ میں آنے والی بہت ساری فلموں میں یہ ہمیں ہیرو کے دوست بنے ہوئے نجر آئے اس سمائے انہوں نے سنی دیول، رتک روسن، بوبی دیول اور اکشہ کمار کی بہت ساری فلموں میں کام کیا جیسے گدر ایک پریم کا تھا میں وہ ہمیں سنی دیول کے دوست بنے ہوئے نجر آئے اس کے علاوہ فلم اعتراج، تھارٹی سکس چائنہ ٹاؤن، برداست، دل ہے تمہارا اور کوئی مل گیا جیسی تمام فلموں میں یہ ہمیں نجر آئے ہم بات کر رہے ہیں جانے مانے ایکٹر ویبیک سوک کے بارے میں جن کی ایکٹنگ کو لوگوں نے اس سمائے کافی پسند کیا اور اس سمائے تک ویبیک سوک کی لائف میں سب کچھ بلکل اچھا ہی چل رہا تھا لیکن کس کی جندگی کب کون سا موڑ لے جائے اس بارے میں نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی جان پائے گا تو اس سمائے ایسا ہی کچھ ویبیک سوک کے ساتھ میں بھی ہوا جب سب کچھ ان کی لائف میں بلکل اچھا ہی چل رہا تھا اس سمائے اچانک سے پتا نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے سرجری کے جریعے اپنا وجن کم کروانے کا خیال آ گیا ایکچولی اس سمائے بہت ساری بولی ورڈ اور پنجابی فلموں میں کام کرنے کے بعد ان کا وجن کافی بڑھنے لگا تھا اور انہوں نے اس سمائے سوچا کہ انہیں فلموں میں اچھا اور ایک دم فٹ دکھنا چاہیے کیونکہ یہیں سے ان کی روجی روٹی چل رہی ہے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وجن کم کروانے کی جس سرجری کے بارے میں وہ پلان کر رہے ہیں وہ سرجری ان کی جان لے جائے گی جنبری دوہجار گیارہ میں بیویک سوک نے یہ سرجری کروائی اور اس سرجری کے لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی ایکچولی فلم لائن میں جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے لمبے سمائے تک اچھا اور فٹ دکھنا فرشٹ پرائیورٹی ہوتی ہے ہمیسہ ہی ان کے دماغ میں یہ ڈر بنا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا وجن بڑھ جائے اور انہیں فلموں میں کام ملنا کم ہو جائے اس کے علاوہ ایکٹریسز کے دماغ میں تو اور بھی زیادہ یہ بات رہتی ہے کہ انہیں بہت اچھا دکھنا ہے اس بجے سے کئی بار وہ اپنی ناک کی اپنے گالوں کی اپنے ہونٹوں کی اور اپنے ہپس کی سرجری کروا لیتی ہیں لیکن بھگوان کے دوبارہ نیچرلی دیئے گئے چہرے کے ساتھ میں اور سریر کے ساتھ میں چھڑ کھانی کرنا اچھی بات نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا کھامیاجہ اپنی جان دے کر ہی بھگتنا پڑا ویبیک سوک اکلوتے ایسے ایکٹر نہیں ہیں جن کی اس سرجری کے بعد جان چلی گئی تھی ایکچولی ساؤتھ انڈین فلموں میں نجار آنے والی جانی مانی ایکٹریس آرتی اگربال نے بھی یہ سرجری کروائی تھی ان کا بھی وجن اس سمیں بہت زیادہ بڑھنے لگا تھا اور انہیں لگا کہ اس لپوس اکسن سرجری کے جریئے وہ اپنا وجن کم کروالیں گی تو انہوں نے بھی یہ سرجری کروائی اور اس کے ماتر کچھ ہی ہفتوں بعد ان کے سریر پر اس کا گہرہ اثر دکھنے لگا یہاں تک کی آگے چل کر انہیں سانس لینے میں بھی پرابلم ہونے لگی اور ماتر کچھ ہی ہفتوں میں ان کی جان چلی گئی ابھی حال ہی میں سن دوہجار بائیس کی بات ہے کنڈڑا ایکٹریس چیتنا راج نے بھی ایسی ہی سرجری کروائی ماتر اکیس سال کی چیتنا راج نے بھی یہ سرجری کروائی اور اس میں ان کی جان چلی گئی تو ایسے اور بھی بہت سارے سیلیبیٹیز ہیں جنہوں نے اچھا اور فٹ دیکھنے کے چکر میں اپنی جان گما دی پریانگا چوپڑا، آیسا ٹاکیا، سمانتہ رت پربو اور سورتی ہنسن جیسی ایسی بہت ساری ایکٹریسز ہیں دیکھ سکتے ہیں ویبیک ساک جی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ ہمیں فلم گدر میں سنی دیول کے دوست درمیان سنگ کے کردار میں نجر آئے تھے جو کی سنی دیول کے ساتھ ہمیں اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر پاکستان تک چلے جاتے ہیں اور حال ہی میں فلم گدر ٹو اگست دوہجار تئیس میں ریلیز ہونے والی ہے جہاں پر ہم ویبیک ساک اور امرس پوری جی کو بہت زیادہ مس کریں گے کیونکہ فلم گدر میں جبردست پرفومنس دینے والے یہ دونوں ہی ایکٹر آج اس دنیا میں نہیں ہیں ویبیک ساک جی کی پرسنل لائف اور ان کے کیریئر کے اوپر نجائے ڈالیں تو یہ کافی مسکلوں بھرا رہا 21 جونسن 1933 کو چنڈیگر میں ویبیک ساک کا جنم ہوا اور ویبیک ساک جب لگ بگ 17 سال کے ہی تھے تب اس سمائے ان کے پتا کی مرتی ہو گئی تھی جیسے تیسے اس سمائے ان کی ماں نے انہیں پڑھایا لکھایا لیکن جیسے ہی وہ 25-26 سال کے ہوئے تو ان کی ماں کی بھی مرتی ہو گئی انڈو سویس ٹریننگ سینٹر سے انہوں نے اپنی آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کی اور یہاں کالیج میں پڑھائی کرتے کرتے ویبیک ساک کچھ ڈراما اور کچھ پلیج میں بھی پارٹی سپیٹ کرنے لگے تھے جہاں دھیرے دھیرے ان کی ایکٹنگ کی کافی تاریف کی جانے لگی اور ویبیک ساک کو لگا کی انہیں اپنا کیڈیئر اسی فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے آگے چل کر ویبیک ساک تھیٹرز میں بھی پارٹی سپیٹ کرنے لگے اور ان کی ایکٹنگ کے دھم پر انہیں آگے چل کر ٹی وی سوز میں بھی کام ملنے لگا حالانکہ ویبیک ساک نے ویسے کوئی ایکٹنگ کی پروفیشنل ٹریننگ نہیں لی تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھیں اپنے چہرے کے ہاو بھاو اور باڈی لینگویس سے ایکٹنگ میں بلکل کھو جاتی تھے اس سمائے نائنٹیز میں دور درسن پر آنے والے دھارہ واہک جیسے الٹا پلٹا اور فلوپ سو کے جریعے جسپال بھٹی بلکل چھائے ہوئے تھے اور اس سمائے ویبیک ساک نے بھی جسپال بھٹی کے ساتھ میں الٹا پلٹا اور فلوپ سو میں کام کیا جہاں پر ویبیک ساک کی ایکٹنگ اور ان دونوں کی ٹیوننگ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ویبیک ساک ہمیں اس کے بعد آگے کچھ اور ٹی بی سو جو اور ایڈورٹائجمنٹ میں بھی نجر آئے جسپال بھٹی کے ہی ٹی بی سو فل ٹینسن میں اور للت بہل کے ٹی بی سو افسانے میں وہ ہمیں نجر آئے انیس سو تیرانوے میں ویبیک ساک کو لیڈ رول میں سائن کر کے پوجہ کپور نے ایک فلم میں بھی انانس کی فلم کا نام تھا جلمی سنگ آنکھ لڑی جس میں ہمیں ویبیک ساک کے ساتھ میں لیڈ ایکٹرس کے طور پر کنچن نہ جر آنے والی تھیں لیکن یہ فلم اس سمائے بن نہیں پائی اور بیچ میں ہی بند ہو گئی اور فائنلی ویبیک ساک ہمیں پہلی بار سن انیس سو انٹھانوے میں آئی ہندی فلم برسات کی رات میں نہ جر آئے حالانکہ اس سمائے آئی ویبیک ساک کی یہ فلم تو نہیں چل پائی لیکن ان کو لوگوں نے کافی پسند کیا اور انہیں آگے کام ملنا سرو ہو گیا اور لیڈ ایکٹر کے طور پر تو نہیں لیکن ویبیک ساک دھیرے دھیرے ایک کیریکٹر ایکٹر کے طور پر کافی پاپلر ہونے لگے جن میں گدر ایک پریم کا تھا ایتراج 36 چائنہ ٹاؤن ہم کو دیوانہ کر گئے دل ہے تمہارا برداست وعدہ رہا اور ایسی تمام فلمیں سامل رہی جس سمائے ویبیک ساک نے اکشہ کمار سنی دیول اور بابی دیول جیسے ایکٹرز کی فلموں میں کام کیا اس دوران ویبیک ساک نے ہندی فلموں کی علاوہ بہت ساری پنجابی فلموں میں بھی کام کیا ان کو ہندی پنجابی انگلیس اور اردو بولنا بہت اچھے تھے آتی تھی اور انہوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ساری بھاساؤں کو ملا کر لگ بک ستر سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا ہے سن دوہجار تین میں ویبیک ساک کو ایک ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی وہ دبائی بھی لے رہے تھے اور دوہجار تین کے بعد سے تو ان کی یہ دبائی لگاتار چل ہی رہی تھی جہاں پر وہ خون کو پتلا کرنے کی دبائی لگاتار کھا رہے تھے آگے چل کر ویبیک ساک ڈرنک بھی کافی کرنے لگے تھے اور ان کا وجن بھی کافی بڑھنے لگا تھا اور اس سماعے اپنے اتنے بڑھتے ہوئے وجن کو دیکھ کر ویبیک ساک کو لگا کہ ایسے تو انہیں آگے فلموں میں کام نہیں مل پائے گا اور اس سماعے ویبیک ساک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سرجری کے جریعے اپنا وجن کم کروائیں گے تین جنوری سن دوہجار گیارہ کی بات ہے اور ویبیک ساک تھانے ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں اپنی سرجری کروانے کے لیے پہنچ گئے تھانے کے کارکھانیس ہاسپٹل میں ان کی سرجری ہوئی اور اس سرجری کے لگ بھگ دو گھنٹے بعد ہی ان کے سریر میں کافی پروبلمز دیکھنے کے لیے ملنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بہت زیادہ کمجوری آگئی اور انہیں ایک بار فٹ سے اٹیک آگیا اس کے بعد ترند انہیں جوپٹر ہاسپٹل میں سفٹ کیا گیا لیکن ڈاکٹر سے یہاں پر ان کی جان نہیں بچا پائے یہاں پر انہیں کافی سوق دیے گئے لائف سپورٹ سسٹم پر بھی رکھا گیا اور کس سمائے کے لیے وہ کومہ میں تک چلے گئے تھے لیکن فائنالی ان کی اس سرجری کے لگ بھگ سات دن بعد دس جنوری سن 2011 کے ان کی مرتی ہو گئی تھی جس بارے میں ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ ویبیک سوق نے انہیں اپنی پہلے کی میڈیکل کنڈیسن کے بارے میں بلکل بتایا ہی نہیں تھا کی وہ ہارٹ کے پیسینٹ ہیں اور کافی پہلے سے اس کے لیے دبائیاں لے رہے ہیں اور ان کی اس لپو سکسن سرجری کے بعد ان کے ہارٹ نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور ان کی مرتی ہو گئی حالانکہ سن 2011 میں سننے کے لیے ملی یہ خبر بہت زیادہ ہی حیران کر دینے والی تھی ویبیک سوق سے بولی وڈ کے بہت سارے سیلیبیٹی جڑے ہوئے تھے اور جیسے ہی ان کے بارے میں سب کو پتا چلا تو سب لوگ حیران ہو گئے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آخر کیوں ویبیک سوق اینسی سرجری کروانے کے لیے گئے جس میں انہیں اپنی جان گوانی پڑی حالانکہ ان کی مرتیوں کے بعد اکشہ کمار بوبی دیول سنی دیول اور رتک روسن نے اپنی بھاؤنائیں پرکٹ کی انہیں بھاؤ بھینی سردہنجلی دی اور جسپال بھٹی نے بھی اپنا دکھ پرکٹ کیا ایکچولی جسپال بھٹی تو ویبیک سوق سے بہت پہلے سے ہی جڑے ہوئے تھے یہاں تک کی جسپال بھٹی انہیں بلکل اپنے بیٹے اور چھوٹے بھائی کی طرح ہی مانتے تھے ویبیک سوق سنت نرنکاری مسن کے فالوور تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے کئی جگہ پر بات بھی کی ہے اور سنت نرنکاری مسن میں ہی ان کا انتم سنسکار کیا گیا تھا ان کے پریبار میں ان کی پتنی کے علاوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی ہے حالانکہ ان کا پریبار فلم لائن سے اب کافی دور ہے اور ان کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے ان کے لڑکے کا نام ہے سودشت سوق اور ان کی لڑکیوں کی نام ہے سادھیکہ سوق اور مدیتہ سوق فلم گدر ٹو جب ریلیز ہوگی تو ویبیک سوق ہمیں جرور یاد آئیں گے تو دوستو آپ کا ویبیک کے بارے میں کیا کہنا ہے اور یہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور آپ کے کیا بیچار ہیں ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو بلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں بولی وڈ سے جڑی ہوئی کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ